نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ حرجن خجوری آپ کا سواگت ہے ایس جی وی نیوز پر ڈلی کا جو بہوچرچی شراب گھوٹالہ ہے اس سے جوڑی ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایک ایسی خبر جو کہیں نہ کہیں اس گھوٹالے سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے اگر ایک طرف بات کی جائے تو گھوٹالے میں یہ سامنے آتا ہے کہ برشتہ چار ہوا ہے یہاں پر جو ہے کرپشن کی گئی ہے لیکن اب اس شراب گھوٹالے میں ایسی ایکسکلیوزیو خبر سامنے آئی ہے جو کہیں نہ کہیں دیشواسیوں کے کان کھڑے کر دے گی اگر بات کی جائے تو یہاں پر دہ نیو انڈین جو نیوز پورٹل ہے اس کے ایک جنلسٹ ہیں پرموت کمار سنگھ انہوں نے جب سے ایک خبر جو ہے ڈالی ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس کے بعد سے ایک نیا جو ہے بنچال ڈلی کی راجنیتی میں آ چکا ہے یہاں پر پرموت کمار سنگھ لکھتے ہیں کہ اب سی بی آئی اور ای ڈی کے اس معاملے میں جو ہے شکنجا کسنے کے بعد اب اس میں انٹری ہو رہی ہے این آئی اے کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی اور این آئی اے کی انٹری کیوں کی جارہی ہے کیوں یہاں پر لکھا گیا پرموت کمار سنگھ کی طرف سے اس میں اب بتایا جارہا ہے کہ اس میں جو ہے انف میٹیریل موجود ہے یہاں پر جانچ ایجنسیوں کے پاس جو یہ دکھاتی ہیں کہ یہ جو پورا اس میں سائزیبل جو منی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ فنل کیا جارہا تھا انٹی انڈیا فورسز کے لیے جی ہاں ایک بڑا کھلاسہ ہے اس میں شراب گھٹالے کو لے کر اب اس کے تار جو ہے وہ انٹی انڈیا فورسز سے جڑے ہوئے سامنے آ رہے ہیں یہ ایک ایکسکلیوزیو نیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہے دنیو انڈیا کے پترکار کی طرف سے اور یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں اب بھرپور ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پر اب تک جو سمجھا جارہا تھا کہ کیا ایک شراب گھٹالہ ہے سو کروڑ روپے کا ہیر فیر ہے یہاں پھر ایک سو چواریس کروڑ روپے جو ماف کیے گئے اور اس میں اب بیچ میں جو دو سو بانوے کروڑ روپے بتائے گئے یہاں پر ای ڈی کی طرف سے راؤ زیوینیو کوٹ میں لیکن یہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے اور یہاں پر لوگوں کی پرتکریہیں بھی سامنے آ رہے ہیں لوگ اس کو لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اب سے نہیں یہ تب سے شروع ہے جب دلی میں کسان آندولن جو ہے اس کو جو روپ دیا گیا اور کسان آندولن سے بھی پہلے اگر بات کیے تو شاہین باغ کا نام اس میں کھل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ شاہین باغ نے جو انٹی سی اے پروٹیسٹ کیا گیا تھا اس میں سے کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کی شروعات ہوئی اور کہیں نہ کہیں لوگ اس کے تار جو ہے وہ پنجاب میں ہو رہے گٹناؤں سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ کیسے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنتی ہے اور اس کے بعد سے وہاں پر جو اس سامنے ہنسک چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے کانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے دوبارہ سے وہاں پر جو انٹی انڈیا فورسز ہیں وہ سکری ہو چکے ہیں تو کئی سارے سوال یہاں پر اٹھ رہے ہیں لیکن اب اس شراب گھٹالے کے تار جو ہیں وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز اگر بات کی جائے تو تیلنگانہ کے سی این کے سی آر ان کی بیٹی کے قویتہ ان سے تو جڑے ہوئے ابھی تک تھے ہی ان کا نام بھی سامنے آیا تھا لیکن اب اس کے تار کہیں نہ کہیں انٹی انڈیا فورسز سے جڑتے ہوئے تو کئی سارے سوال یہاں پر آم آدمی پارٹی کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے جو پرتکریہ اس میں سامنے آ رہی ہے لوگ جیسے اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمر پروٹیس سے جو ہے یہ سب چیزیں چل رہی تھیں اور اس میں جو ہے بھرپور اگر ایویڈنس کی بات سامنے آ رہی ہے جیسے ہی ان ای اگر اس میں انٹری کر رہی ہے نیشنل انویسٹیکیشن ایجنسی تو یعنی کہ اس کے تار جو ہے کھل کر دور تک جائیں گے اور آم آدمی پارٹی کے لئے آنے والے سامنے میں بڑی مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہے کہ کیسے شراب گھٹالے کے نام پر انٹی انڈیا فورسز کے ساتھ جو ہاتھ ملائے گئے ہیں ان کو جو ہے یہاں پر سکریہ کیا گیا ہے اس پیسے کا جو استعمال ہے وہاں پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو کئی سارے سوال یہاں پر نہ ہی صرف دلی کی جنتہ کی طرف سے اڑتے ہوئے بلکہ دیش بر کی جنتہ سے اڑتے ہوئے کیونکہ حال ہی میں آپ کو بتا دیں یہ جو آم آدمی پارٹی ڈلی سے اس نے شروعات کی اس کے بعد پنجاب میں سرکار بنائی اور کہیں نہ کہیں حال ہی میں اس کو راشتھے پارٹی کا درجہ بھی پرات ہوئے اور پوری تیاری میں ہے کہ جو آنے والا کرناٹک کا چناؤ ہے وہاں چناؤ لڑنے جائے گیا آم آدمی پارٹی اس کے علاوہ 36 گڑ میں راجستان میں مدیہ پردیش کے چناؤ سے پہلے اگر بات کیا ہے تو یہاں پر اتر پردیش کا جو اب نکائے چناؤ ہونے والے پنچائتی چناؤ ہونے والے ہیں اس میں یہاں پر صاف کر دیا ہے آم آدمی پارٹی نے کی وہ چناؤ لڑنے والے ہیں اس لیے پرتکریہ جو ہے وہ الگ لگ راجیوں سے لوگوں کی آنا شروع ہو گئی ہے دیشبر کے راجیوں کی پرتکریہ جو ہے وہ اس میں اب سامنے آ رہی ہے اور کئی نہ کئی یہاں پر کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں آم آدمی پارٹی سے کیوں یہ پورا کا پورا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورا جو طبقہ آم آدمی پارٹی نے لگا دیا اس میں اس کے پیچھے بڑا کارن یہی ہو سکتا ہے جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انٹی انڈیا فورسز کے ساتھ اس میں جو ہے ہاتھ ملایا گیا ہے حالانکہ اگر بات کیا ہے اس میں کوئی آدھیکاری کبھی سپسچکرن نہیں آیا ہے لیکن جو نیو انڈیا نے یہ نیوز کو جو ہے وہ ایکسکلیوزیو نیوز کو دنیا کے سامنے رکھا یہ کئی سارے سوال یہاں پر آم آدمی پارٹی کے لیے کھڑا کر رہا ہے اگر بات کے پہلے سے ہی آم آدمی پارٹی شراب گھٹالے کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس سے دور بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جب بھی آم آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ہوں یا پھر ان کے کارے کرتا ہوں جب بھی شراب گھٹالے سے ریلیٹڈ ان سے کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے کوئی بھی چیز پوچھی جاتی ہے تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں وہ بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پورا کا پورا ٹھیک رہا جو ہے وہ شراب گھٹالے سے لے جاتے ہیں اس کو شکشہ موڈل کی طرف آج بھی یہ ہوا سنجے سنگھ نے جب نوٹیز دیا اس میں بھی یہی لکھا گیا کہ شکشہ میں کرانتی لائی ہے جبکہ سوال اٹھائے جا رہا ہے شراب گھٹالے کو لے کر منیش سے سو دیا کیول شکشہ منتری نہیں تھے دلی کے ان کے پاس 18 ویباغ تھے وہ شراب منتری بھی تھے دلی کے آپکاری منتری بھی تھے دلی کے آپکاری ویباغ بھی منیش سے سو دیا کے پاس تھا اس میں جو نمتہ ہیں اس کو لے کر کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اگر جیسے بات کی جاسوسی کانٹ کھل کر سامنے جاسوسی کانٹ پر بھی کچھ نہیں بولا گیا جو یہاں پر سنوپنگ کروائے گی پولٹیکل سنوپنگ اس میں 60 سے 70% کروائے گی اس کو لے کر بھی سوال پوچھے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ منیش سے سو دیا نے اس دیش کی شکشہ میں کرانتی لہ دی ہے دنیا کی شکشہ میں کرانتی لہ دی ہے دنیا انٹرنیشنل لیول کی بات کی جاتی ہے انتراشتی منش پر جگہ مل رہی ہے دلی کے سکولوں کو منیش سے سو دیا کو اور وہی انتراشتی منش کیا کرتے ہیں نیو یارک ٹائمز یہاں پر جس کا حوالہ دیا جاتا ہے بار بار آم آدمی پارٹی کی طرف سے نیو یارک ٹائمز ہماری خبر چھاپ رہا ہے نیو یارک ٹائمز وہ کیا کرتا ہے جب منیش سے سو دیا کی گرفتاری ہوتی ہے تو کیا نیوز چھاپی جاتی ہے نیو یارک ٹائمز کی طرف سے کہ بھارت کے وپکش کے سب سے بڑے لیڈر کو ارسٹ کر لیا گیا یہ دیش کی جنتہ آپ سے میں پوچھنا جاتا ہوں آپ کمنٹ باکس میں بتائیے کیا منیش سے سو دیا اس دیش میں وپکش کے سب سے بڑے نیتہ ہیں سب سے بڑے نیتہ بتایا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی کو سب سے بڑی جو ہے اپوزیشن پارٹی بتایا جا رہا ہے جس کا ایک بھی لوگ سوا میں سانسر نہیں ہے اس نیو یارک ٹائمز کا حوالہ دیا جاتا ہے کیسے جو ہے یہاں پر نیو یارک ٹائمز کو ہم سے ہی ماننے کیوں سوال نہ کھڑے کیے جائیں نیو یارک ٹائمز پر جب پورا وہ آرٹیکل اس پیج میں چھاپا جاتا ہے منیش سی سودیا کے گرفتاری کا اس میں ایک جگہ بھی لکھر پالیسی کا نام ہی نہیں ہے شراب گھوٹالے کا کہیں نام ہی نہیں ہے کہیں ذکر ہی نہیں ہے کیول اور کیول منیش سی سودیا کو بڑا چڑھا کر دکھایا گیا ہے اس میں وہاں پر سی بی آئی کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے ہیں منیش سی سودیا اس بارے میں کچھ نہیں لکھا جاتا کیسے اتنے موبائل فون انہوں نے استعمال کیا گے جو اس میں کھلا سے ہو رہے ہیں سودروں کے حوالے سے اس بارے میں ایک بھی چیز نہیں لکھی جاتی اس آرٹیکل میں تو یہاں پر اگر بات کی جائے آم آدمی پارٹی کے لیے لگاتار ایک طرف مشکلے بڑھ رہی ہیں جہاں اروند کے زیوال جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا اس پارٹی کے مکھیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور سینئر ریڈر سنجے سنگھ راجسوا سانسد وہ جسی صاحب سے لگاتار جو اس معاملے میں پروٹیسٹ لیڈ کر رہے ہیں تو کئی سارے سوال جو ہے ان پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو یہاں پر آم آدمی پارٹی کے لیے جہاں مشکلے بڑھتی جا رہی ہیں اور اسی بیچی ایک کھلاسہ ہونا کئی سارے پرشنچن جو ہے آم آدمی پارٹی پر کھڑے ہوتے ہیں کی کیوں یہاں پر انٹی انڈیا فورسز کے ساتھ ہاتھ ملا جا رہے ہیں یہاں پر تو رویند کی ایڈریوال کہتے تھے ہم تو نیا بھارت بنانے چلے ہیں بھارت کو بھدلنے چلے ہیں ڈلی کو جو ہے یہ پیریس لنڈن بنانے چلے ہیں اور پھر اس کے بعد جب لوگ پوچھتے ہیں کہ پیریس لنڈن تو نہیں بنا تو کہتے ہیں ہمیں تو سہیوگ نہیں مل رہا ہے ہمیں تو کوئی کامی نہیں کرنے دیتا ہے ڈلی کے اندر اور وہی سوال اب لوگ اتر پردیش میں بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہاں بھی نکائے کے چناب میں آئیں گے پھر بولیں گے ہمیں تو یوگی عدیتنات کامی نہیں کرنے دے رہے ہیں پنجاب پہلے مانگتے ہیں پنجاب میں فل فلیچ کی سرکار مل گئے اس کے بعد قانون ویفستہ کیا حالت ہوئی ہے پنجاب کے اندر وہ بھی پورا دیش دیکھ رہا ہے پورے دیش کے سامنے پولیس پرشاسن پر کیسے کلوارے چل رہی ہیں لاتھییں برسائی جا رہی ہیں شریعہ اور بھگو انتمان کہاں ہیں مکھے منتری وہ کرناٹک چناب میں ویست ہیں چھتیزگڑ چناب میں ویست ہیں ارون کیجری وال بھی وہیں ویست ہیں بہرحال اب اس کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے جو ایک بڑا خلاصہ سامنے ہوا ہے نائے کی انٹریز میں بتائی جا رہی ہے اور انٹر انڈیا فورسز کے ساتھ مل کر کے اس شراب گوٹالے کا پیسس جو استعمال کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے یہ کئی سارے سوال برشتہ چار سے بڑھ کر بہت زیادہ ہے کہ بھارت کے خلاف اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا راجنیتی میں آ کر کے یہاں پر عام آدمی پارٹی جو بار بار اپنے آپ کو کٹر ایمانداری کا سیٹویٹ خود ہی دیتی ہے خود دیتی ہے اس پر کئی سارے سوال اٹھاتا ہے بیرحال اس کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ بوکس میں شیئر کر سکتے اور اس سے جڑے تمام اپ ڈیٹ کے لئے بنے رہی ہمارے ساتھ دنیواد